جی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا پائی نیٹور کی پرائس کو لے کر پائی نیٹور کی کیوائیسی کو لے کر اور ایک پائی نیٹور کی اپ ڈیٹ آ چکی ہے کہ پائی کا جو اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں کا جو ہے وہ فروزن میں جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو فریز کیا جا رہا ہے کیونکہ جا رہا ہے ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے سارا کچھ ہی اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں اس میں آپ کو پائی نیٹور کی پرائس بتاؤں گا میں اس ویڈیو میں آپ کو پائی نیٹور کی کیوائیسی کی اپ ڈیٹ بھی دوں گا کہ کب آئے گی جن لوگوں کی نئی آری کب آئے گی جن لوگوں کی ریویو ان پراگریس جاری ہے ان کا کیا ایشو ہے کیا سین ہے اور نیو جو اپ ڈیٹ آ چکی ہے آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے فریز کیا جا رہا ہے اس کی کیا ریزان ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی آل پر کلک کرنے جن دوستوں نے میرا ویٹس اپ گروپ جوائن کرنا ہے ٹیلی کرام گروپ جوائن کرنا ہے وہ نیچے ڈسکریپشن میں لنک مل جائیں گے لازمی جوائن کریں اور مائنگ اپلیکیشن جو ادھر مائنگ اپلیکیشن ہیں ان کو بھی لازمی جوائن کریں ان کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گا سو ایج یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پائی نیٹور کی پرائس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں پائی نیٹور کی جو پرائس ہے وہ کچھ بتا رہے ہیں دو سو پچیس ڈالر ہے کچھ بتا رہے ہیں ڈھائی سو ڈالر ہے کچھ بتا رہے ہیں کہ ایک سو بیس ڈالر ہے اب ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے ایک ڈالر سے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یہ ایکسچینج کسی ایکسچینج کے اوپر لسٹ نہیں ہوا یہ پائی نیٹورک نے بھی اپ ڈیٹ دی تھی کہ اگر آپ کسی بھی ایکسچینج پر ٹسٹ کر کے وہاں پہ اگر پائی نیٹورک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے جتنے پائی ہیں آپ ان کو لوسٹ کر دیں گے لہٰذا آپ نے وہاں پہ کلک نہیں کرنا اب لائک آپ کے پاس ایک ہزار پائی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کلکولیٹ کرتا ہوں ایک ہزار پائی ضرب ایک ڈالر ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائے کریں اگر ایک ڈالر کے ساتھ تو کتنے بنیں گے وائی ایک ہزار پائی ٹھیک ہے اب ایک ڈالر کی کرنٹ ریٹ اگر ڈالر کی پرائیس دیکھی جائے تو وہ ہے دو سو چوراسی یا آسی ہم اسی کر لیتے ہیں اب یہ آپ کی ایک ہزار جو پائی ہے بلکل فری مائن کی ہے آپ نے کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے کوئی آپ کا ٹائم نہیں ہے کوئی آپ کا ڈیٹا اس میں یوز نہیں ہوا کوئی آپ کے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ ڈین نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب دو لاکھ اسی ہزار آپ نے کمالی ہے کتنے مہینوں میں تین سے چار مہینوں کے اندر بلکل فری مائن آپ کر کے ٹھیک ہے کافی لوگوں کی ہزاروں میں بھی ہیں اب میں نے صرف ایک ہزار لی ہے اگر آپ کے پاس ایک ہزار ہے تو دو لاکھ اسی ہزار آپ یہاں سے ارن کر سکتے ہیں اور اس کی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ دو ہزار تیس کے اندر یہ لانچ بھی ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ بات کروں گا کیوائیسی کو لے کر تو بہت سارے میرے دوست ہیں جن کی کیوائیسی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے کیوائیسی کا ان کو پوپ اپ بھی ریسیو نہیں ہو رہا اگر ہو گیا تو ان کی جو کیوائیسی کا پروسیجر ہے آل کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن پھر ان کو جو ان کا سٹیٹس ہے وہ پاس نہیں ہو رہا ریویو ان پر آگرس آر یہ اپینڈنگ میں آ رہی ہے تو ابھی اگر یہاں پہ کلک کریں تو مجھے تقریباً چار سے پانچ مہینے ہو چکے ہیں یہاں پہ جو پروسیجر ہے کمپلیٹ کی ہوئے سٹیٹس جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں آپ کہتے ہوں گے کہ جو بڑے لوگ ہیں جو یوٹیوبر ہیں ان کی کیوائیسی ہو گئی ہو گئی باقی ہماری نہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل میرا اپنا اکاؤنٹ ہے پائی کا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے حالانکہ میں نے سارا پروسیجر جو ہے کمپلیٹ کیا ہوا کافی لوگوں کو پوپ اپ شو ہو رہا ہے کافی لوگوں کی کیوائیسی ہو بھی رہی ہے یہ دیکھیں ریویو ان پر آگرس پانچ مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک کیوائیسی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اگر آپ کی ہو رہی ہے تو آپ نے اب تسلی رکھنی ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہماری کیوائیسی جو ہے پاس نہیں ہو رہی تو باقی سب کی ہو گئی ہے تو کیوائیسی کو ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ کو نئی شو ہو رہی ہے آپ نے کیوائیسی ڈاٹ پائی کے اوپر ڈیلی کلک کرنا ہے اور پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی ویریفکیشن کمپلیٹ کر لینی ہے فیس بک فون نمبر اور جی میل یہ تین چیزیں ویریفکی کر لیں آپ کی کیوائیسی کا جو پوپ اپ ہے وہ بہت جلد آپ کو ریسیو ہو جائے گا اور کیوائیسی ڈاٹ پائی پہ بھی آپ نے ڈیلی چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کا کیوائیسی کا جو الیجیبیلٹی ہے وہ آئی ہے یا نہیں آئی اب تیسری جو انفرمیشن یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا وہ تھی یہ مجھے ابھی ایک دوست نے مجھے سکرین شاٹ بھیجا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ویلٹ فروزن نوٹس یہاں پہ نوٹس دیا گیا اس بھائی کو پتہ نہیں کون بھائی ہیں انہوں نے آپ کو نیچے نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے ٹرانزیکشن کی تھی اپنے اکاؤنٹ سے پائی جو ہیں سیل کیے تھے تو اس کو لے کر ان لوگوں نے ان کے اکاؤنٹ کو ہی فریز کر دیا ان کو الیٹ بھی کر دیا ان کو نوٹس بھی بھی دیا اور کافی لوگ ہیں جنہوں نے پائی سیل کیے تھے اب انہوں نے ہولڈ کی ہوئے ہیں تو ان کی بھی اللہ خیر کرے باقی جو حالات لگ رہے ہیں کہ پائی کو ٹیم جو ہے ان کو بھی فریز کر دے گی تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو بٹ انہوں نے تو خود بھی بولا تھا کہ پیٹو بھی آپ کر کے اپنے پائی جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے نوٹس آ چکا ہے تو اس نوٹس کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اگر آپ کے ویلٹ میں ابھی پائی پڑھیں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو سارے کر دیں جتنے پڑھیں تو باقی جو آپ کی مائننگ بچے گی ان کا دیکھا جائے گا بعد میں کیا بنتا ہے نہیں تو اگر آپ نے ٹرانسیکشن وغیرہ کر دی ہیں تو اگر سیل کرنا چاہتے تو کر دیں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو کام تو رسکی ہے آپ کر لیں باقی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا باقی آپ ان کو ہولڈ کریں تو انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ اس کی اپ ڈیٹ آئی گی وہ بتاؤں گا موسیقی